نمشکہ دوستو سوادھت ہے آپ کا منٹرس ٹیٹی سیکس کے آپ کے اپنے اس چینل پہ اور جیسے کہ میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ آج دس بجے میں آپ کے لئے لے کیا ہوں گا ایک ویڈیو جس کے لئے ہم بات کریں گے انویس پرپریشن سٹیٹیجی کافی دنوں سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر کورس اتنا زیادہ ہے کیا یہ کور ہو سکتا ہے اور اگر کور ہوگا بھی تو کیسے ہوگا سب سے پہلی بات جو بھی آپ کا کورس ہے اور جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے پہلا جواب کیا آپ کورس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آپ بولیں گے اب بگ ییس کی ییس آپ کر سکتے ہیں کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ کورس کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کی آپ کے کنٹینٹ سے باہر ہے یعنی کہ آپ کا جو اپٹیٹیوڈ ہے یا پھر آپ کا جو سیکٹر ہے اس سے باہر تو کچھ آ نہیں رہا آپ نے بچپن سے اسی کے لئے پڑھا ہی کر دیئے تو آپ کا جو سبجک نولیج ہے وہ ڈیفنیٹلی ہوگا میں مان سکتا ہوں کہ نولیج فیڈ ہو سکتی ہے لیکن نولیج ڈیمنیش نہیں ہو سکتی تو جب آپ کوشش کریں گے اس کو دوبارہ ریکیپ کریں گے تو ساری چیزیں آپ کو دوبارہ یاد ہو جائیں گے تو نمبر ون کی آپ کر سکتے ہی نہیں کر سکتے آپ پس ٹائم کتنا ہے ابھی ایک سے ڈیڑھ مہینہ باقی آپ کے پاس تو ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہیں کہ پینتالیس دن بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی کسی بھی ٹیچنگ ایکزام کے لئے پریپیر کرنے کے لئے کیونکہ کورس جو ہے آپ سے جڑا ہوا ہے آپ نے جو پڑھائی کریے اسی سے جڑا ہوا ہے تو اس کو cover کرنا اتنا مشکل نہیں ہے چاہے وہ ٹی جی ٹی ہو چاہے وہ پی جی ٹی ہو چاہے اگر آپ کی بیس کے پر پیر کر رہے ہیں تو بی آٹی ہو یا پھر آپ تی جی ٹی مسلمس ہو کوئی بھی ایسا کورس نہیں ہے جو آپ complete نہیں کر سکتے تو یہ بات ہو گئی کے لئے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پریپیر کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں کیونکہ کئی بار پریپیر کرتے ہو تو اگر ہمارے پاس ایک اچھی سٹریٹیجی نہیں ہوتی تو ہم پریپیر کرنے کے باوجود کام نہیں کر پاتے جس طریقے سے ایک ٹیم ورک کی جوڑ پڑتی ہے ٹیم ورک کی جوڑ پڑتی ہے اگر ایک فوٹبال کے میچ میں بہترین بہترین سٹرائکر ہے لیکن باقی کے دس پلیر اگر اس کا سپورٹ نہیں کرتے تو وہ ٹیم کبھی بھی نہیں جیت سکتی یعنی کہ ایک ون مین آرمی کبھی بھی کام نہیں کرے گا یہاں پہ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے ٹیم ورک لیکن یہاں تو آپ اکیلے ہیں تو کس طریقے سے ٹیم ورک ہوگا یہاں پہ ٹیم ورک آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ لوگ نہیں چاہیے یہاں پہ ٹیم ورک کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا کمپوننٹس ہے کیونکہ ابھی ہم ایج کے اس پڑھاؤ میں ہیں یعنی کہ آپ جو بھی ہیں تو کبھی جوب کر رہے ہوں گے یا آپ بھی پڑھائی کر رہے ہوں گے یا آپ فیملی بھی بیزی ہوں گے بہت سا آپ کے عمری کے ایسے پڑھاؤ پہ ہیں جہاں پہ آپ بس کافی ساری جمعیداریاں ہوں گی تو اس جمعیداریوں کے ساتھ منز کرنا بہت زیادہ جوڑی ہے تو یہ جو انسٹیٹیوشن ہیں یہ انسٹیٹیوشن ہی ان انسٹیٹیوشن کے بیچ میں آپ کو سامنجھ سے سپت کرنا ہے جیسے آپ کی جوب ہے آپ کی فیملی ہے آپ کا گھر کا پرشک ہے آپ کچھ کام کرتے ہیں یا آپ کا بزنس ہے تو ان سب کے ساتھ آپ کو منز کرتے ہو لے کے چلنا ہے تو یہ جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کے اندر کوڈینیشن اور کوپریشن کرنا یہی ہمارا ٹیم ورک ہوگا تو یہ کیسے ہوگا جب تک ہم ان سب چیزوں کی پروپر پلاننگ نہیں کرتے تو ہم ایک پروپر ٹیم ورک نہیں کر پائیں گے اپنے آپ کے ساتھ اور ہم صحیح طریقے سے پریبیر بھی نہیں کر پائیں گے اور ہمیں ایسا لگیا کہ محنت تو ہم پوری کر رہے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں مل رہا ادھکتر لوگ کے ساتھ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ان کا یہی کمنٹ ہوتا ہے اند میں کہ ہم نے محنت تو پوری کری پورے دن رات لگے رہے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں ملا کیوں نہیں ریزلٹ ملا کیونکہ آپ نے محنت تو بہت کری لیکن اس کو اس طریقے سے اسٹریٹیجک محنت نہیں کری کہ آپ کس طریقے سے کریں کس سارا کام بھی ہو جائے مطلب ٹیم ورک بھی ہو جائے آپ کا ریزلٹ فائنل جو آپ چاہتے ہیں جس چیز کے لئے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کام بھی آپ کا ہو جائے تو اس کے لئے آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا اگر ویڈیو اچھے لگے گی تو اس کو جرور لائک کر دینا اور اگر لگا کہ ویڈیو سے کچھ انفرمیشن ملی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو جرور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا اور اپنے جتنے ہوئی گروپس پبلک پلیٹ فارم ہے اس پر شیئر کر دینا یہ ہمارے لئے بہت ہی موٹیویشن کا بھی شہی ہے ہمارے لئے ہوگا ٹھیک ہے اور آگیا نواری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس کی لئے اپنے ویڈیو اچھے لگے اور چاہتے ہیں کہ ہاں اور اگر آپ چینل کے ساتھ پہلی بار جھوڑے ہیں اگر پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں then make sure کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہو اس سے آپ کو ریگولر ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو چلیے آتے ہیں ملتے بار اور کام کو شروع کرتے ہیں انٹرڈکشن ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے ویشہ تو سٹریٹیجی بہت ہو سکتی ہے لیکن فیلحال میں نے پانچ پانچ باتیں نکال لی ہیں اگر ان پانچ باتوں پر ہم فوکس کرتے ہیں آگے کی چیزیں جو ہوں گے اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں جب آپ انس کے پر کام کرنے لگیں گے آپ کا دماغ اتنا بہتری طریقے سے کام کرے گا کہ اندر کی چیز کو آپ خود develop کرے پائیں گے کیونکہ خود آپ چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ پائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلا ہے make time table تو جب بھی time table کی بات آتی ہے تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ time table کیا بولتا ہے کہ ہر ایک چیز کے اندر time table کی جررت ہوتی ہے سبھی بولتے ہیں لیکن بناتا کوئی نہیں ٹھیک ہے time table بناتا کوئی نہیں اور بنا بھی لیتا ہے تو اس کو follow کوئی نہیں کرتا تو اگر آپ time table بناتے ہیں اور سبجھیں پہلی بات آپ کو جرور پتا ہو بھائش میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں جو آپ کو نئی بات نیو بتانے والا ہو لیکن آپ ان سب چیزوں کو جب تک جوڑیں گے نہیں ان سب پانٹ فیکٹرز کو ملا کر کے جب ٹیم ورک نہیں کریں گے تو کام نہیں ہو پائے گا تو make time table جو کی بہت common topic ہے جس کو سبھی بولتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور time table بھی ایسا نہیں بس کچھ بھی اٹھا کر کے رکھ دیا کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھنا ہے یہاں پہ آپ کا time table strategy خونا چاہیے strategy کیسے آپ اپنا time table بنائیں گے day wise آپ اپنا time table بنائیں گے weekly اب day wise اور weekly time table کیسا ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے آپ کو کچھ پچھلی بار جب ایکزام ہوئے تھا تو میں نے سولہ دن کا strategic time table دیا تھا آپ ریفرنس کے لئے اس کو download کر سکتے ہیں اور اس کی جو link ہے ویڈیو کے description میں ہے free download ہوگی ٹھیک ہے آپ اسے ایک idea لگا لیجیے اس کے ساب سے آپ اپنا time table بنائیں گے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس total کتنے subject ہیں مال لیجیے پانک subject ہیں آپ کے پاس اس کو prioritize کیجئے کہ کس subject کو جیدہ time دینا ہے کس subject کو کم time دینا ہے تو آپ کے پاس rank ہو جائے گی 1,2,3,4,5 تو جس کو سب سے زیادہ دینا ہے اس کو اسی حساب سے time set کیجئے اب یہاں پہ day wise یا weekly کا مطلب کیا ہے اور time table کا مطلب کیا ہے اس کو تو پہلے بات میں لیتے ہیں time table پہ آتے ہیں جیسے آپ نے number one subject لیا مال لیجیے لے لیے general knowledge آپ کو لگتا ہے کہ general knowledge مجھے بہت tough لگتی ہے تو general knowledge کہ دن کا کون سا سب سے بہترین سمیہ ہے جس سمیہ کیونکہ general knowledge میں کیا ہوتا ہے یاد کرنا ہوتا ہے میں تمہیں کیا ہوتا ہے practice کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایسا time choose کرنا ہے آپ کے پورے دن کے schedule میں اپنے حساب سے جہاں پر جب آپ اس subject کے لیے ایک دم best ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں رات کو ہی تم آرام سے بیٹھ کے یاد کر سکتا ہوں یا پھر صوبہ بیٹھ کے آرام سے یاد کر سکتا ہوں تو اسی حساب سے آپ time set کیجئے ایسی آنکھ بند کر کچھ بھی time table آپ اپنا time table خود بنائیے آپ اپنا خود کو self introspect کیجئے اور پتہ کیجئے کہ prioritize کرنے کے بعد جس کو آپ کو زیادہ time دینا ہے اس کو کس سمیہ پہ آپ کو use کرنا ہے پھر دوسرا subject ہے اس کو کون کون سا time دینا ہے کب کم time دینا ہے اور اس میں سے کوئی subject ایسے ہوں گے جس کو آپ ایک دن میں ایک بار پڑھے تو کافی ہے جیسے ایک دن پڑھا پھر اگلے دن دوسرا subject پھر اگلے دن پہلا subject پھر دوسرا subject اس طریقے سے بھی آپ time table بنا سکتے ہیں idea کے لئے آپ 16 days کا strategic time table جو میں نے پچھلے والے exam کے لئے بنایا تھا وہ آپ download کر سکتے ہیں link ویڈیو کی description میں دے دی ہے اب یہ تو ہو گیا اب بات کرتے ہیں کہ یہ day wise اور weekly time table کیا ہوتا ہے جیسے کی میں اس چیز پہ believe کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں whatever you are doing whatever the act is done it should be properly monitored ٹھیک ہے آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس کام کو properly monitor کرنا ہے اگر آپ اس کام کو صحیح سے monitor نہیں کریں گے تو آپ کی جتنے بھی actions ہوں گے وہ waste ہو جائیں گے اس action کی utility کم ہو جائے گی کام کیا کتنا کام کیا جتنا آپ نے سوچا تھا اتنا کیا جتنا plan تھا اس سے آپ نے زیادہ کر لیا یا کم کر لیا تو اس چیز کو monitor کرنا بہت زیادہ ضرور ہے تو اس کے لئے آپ کو day wise اور weekly plan بنائیں گے weekly plan ہو گیا یہ آپ کا objective ہے objective کا مطلب جیسے ایک ہفتہ آپ نے پڑھ لیا جیسے weekly plan بنایا تو ایک complete ہو جانا چاہیے آپ نے دیکھا کہ میرے جنرل knowledge کے نار 20 topics ہیں تو ایک ہفتے کے میرے 10 topics complete ہو ہی جانے چاہیے تو آپ نے اپنا weekly time table set کر لیا اور دن کے حساب سے 2 time table سے پہلے set کیا کہ میرا 20% g ختم ہو جانا چاہیے 20% gk ختم کرنے کے لئے ہفتے میں ہوتے ہیں 7 دن تو دو week میں ہو گئے 14 دن ٹھیک یا پھر ایک ہفتے کا بنائیے سات دن تو کیا سات دن کے اندر آپ اگر دو گھنٹے دیتے ہیں یا پھر ایک گھنٹے دیتے تو کیا سات گھنٹے میں gk کا 20% سیلی بس کمپلیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کر سکتے تو پھر آپ اس کے حساب سے ٹائم ٹیبل بنائیے ٹھیک ایسا نہیں کہ یہ ہفتر میں 50% کمپلیٹ کروں گا اور یہ گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں اور یہ میچ نہیں کر رہا اور بعد میں آپ مونیٹر کریں نہیں پائیں گے یہ میں اتنا سارے ٹائم آپ لگ رہے کسی بھی کمپیٹیشن کو بہت ایجی کر سکتے تو یہ ہو گیا ٹائم ٹائم ٹیبل میری اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو اس ویڈیو کو دس دوسرا کام کر رہے جو بھی آپ ٹائم دے رہے وہ آپ اس چیز پر فوکس کر دیں اور سمارٹ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ٹائم کو نکال رہے ہیں جیسے آپ کیسے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو کنڈیڈیٹس جیسے اگرام کے لئے پرپیر کر لیتا ہوں قوالٹی ٹائم کو جیسے میں آپ بتایا کہ آپ جی کے پڑھتے ہیں آپ کو لگا کہ جی کے مجھے کر سکتے جی کے دن دن کا ہے جو جیسے ہی ہی ٹائم 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 کسی کام میں تو جو لوگ بیزی ہیں وہ اپنے دن کا بہت سارا سمیں تو ویسٹ کر دیتے ہیں ویسٹ مطلب ویسٹ کا مطلب وہ تو اپنے کسی نے کسی کام میں use کر رہے ہیں لیکن یہاں اپنے exam کے point of view سے اس کو بھی اس کر دیتے ہیں تو اب ایسے city میں کیا کرے تو دیکھیں جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو میں نے بھی کئی سارے exams جب میں نے دیئے ہیں تو میں کسی نے کسی job میں تھا تو جب میں job کر رہا ہوں تو job کرتے کہ سار سارت میں کیسے time نکالوں گا آپ سوچیں گے تو جیسے مالی جی میرے میرا یہاں سے جب جیسے میرے گھر سے job کی جو distance ہے مالی جی ایک گھنٹہ ہے تو میں آپ مانیں گے نہیں جو میں نے بی کام کی graduation جو میں نے graduation کے لئے بی کام کری ہے وہ سارا میں نے راستے میں پڑ پڑ کے کیا ہے راستے metro میں جا کے بیٹھ جاتا تھا وہاں لے کے بیٹھ کے پڑتا رہتا تھا اگر کھڑا ہوں تو وہ بھی اور بک لے کے پڑتا رہتا تھا بک میں ای بک تھی اس کو لے کے پڑتا رہتا تھا یعنی کہ ایک گھنٹے کا time جو آپ راستے میں جا رہے ہیں اور کام میں ہیڈ فون میں گانے سن رہے ہیں اس کی وجہ ہے اگر آپ اس کا time hook اگر smart time اگر آپ نے نکال لیا تو ایک گھنٹہ جانے کا ایک گھنٹہ آنے کا دو گھنٹے ہو گئے تو دو گھنٹے آپ کے دن کے جو آپ ویسٹ کرنے والے تھے وہ آپ نے use کر لیا تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہاں پہ بھی smart time کی اندر آپ کو quality time دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ راستے میں چلتے چلتے اب math solve کر لیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا تو آپ پڑھئے یا تو ویڈیو دیکھئے کا مطلب ویڈیو دیکھئے آپ content پڑھئے بک لیجئے یعنی کہ وہاں ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ جمہداریاں ہیں جو پورا دن فری ہیں وہ تو اپنے حساب سے time نکال لیں گے لیکن اگر آپ busy ہیں آپ کسی کام میں ہے تو آپ کے پاس double ذمہداری ہے ایسا نہیں آپ escape نہیں ہو سکتے یا پھر nvs آپ سے relax نہیں کرے گی بھئی آپ تو job کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا relax کر دیا ہے ایسا بالکل بھی نہیں کرے گی تو ایسی اس ٹھٹی میں آپ smart time اور quality time نکال لیں آپ کو اس کا اتنا benefit ہوگا میں آپ مطلب اس کی جو result ہے آپ اس کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے اگلا give time to all subject and topics smartly ٹھیک ہے میں ہمیشہ smartly smart لگا رہا ہوں ٹھیک ہے objective یہ بھی smart time table ہے strategic time table کیوں کیونکہ جب تک آپ smartly کام نہیں کریں گے کام کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں بھی لکھا ہے give time to all subject and topics کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے میں بھی اس میں سے ایک ہوں ایک بار میں نے کسی exam کے preparation کر دی تھی اور کسی ایک subject پہ ہی full focus کر دیا تھا اور جب exam دینے گیا تو وہاں پہ دکت ہو گئی ٹھیک ہے دکت بھی مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہرا کہ پھر بھی میں نے کسی طریقے سے manage کر لیا اور وہ exam بھی cancel ہو گیا تو اس time تو میں کسی طریقے سے بچ گیا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ all subject کو focus نہیں کرتے جیسے آپ کسی topic اندر دیکھتے ہیں جیسے آپ کا یہی ہے آپ یہاں پہ اگر سوچتے ہیں کہ سو نمبر کا subject specific ہے اور دن بھر دن رات اسی کو پڑھتے ہیں اور باقی sectors آپ کو لگتے ہیں یا پچاس نمبر کا تو ہے اس پر تو دھیان دینے کی جورتی نہیں ہے تو ایسی ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ غلطی کر جائیں گے اور یہاں پہ آپ پیچھے ہو جائیں گے تو آپ کو ہر ایک subject پہ دھیان دینا ہے اور ہر ایک topic پہ smartly دھیان دینا ہے کیونکہ کچھ topic ایسے ہوں گے ہر ایک subject جو کہ آپ بہت easily solve کر سکتے ہیں لیکن کچھ topic ایسے ہوں گے جس کے لئے time چاہئے ہیں تو آپ کو یہ بھی prioritize کرنا پڑے گا کام کرنے سے زیادہ planning بہت زیادہ ضروری ہے planning جب تک نہیں ہوگی تب تک کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ کام تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جب تک plan نہیں ہے جب تک آپ plan کر کے کام نہیں کرتے وہ کام کرنے کا اور اس کو monitor نہیں کرتے یعنی کہ آپ کو 3 step میں کام کرنا ہے plan, do doing and monitoring planning action, monitor 3 step میں کام کرنا ہے اگر آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو آپ definitely ہر ایک example کر دیں گے تو یہاں پہ topic آپ کو دیکھنا ہے کونسا easy ہے کم time دینا ہے کونسا difficult ہے جس پہ زیادہ time دینا ہے پہلے سے prioritize کریں گے تب ہی آپ کا weekly plan successful ہوگا نہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم آنگ بند کر کے بس سیدھا فول گول کے پڑھتے رہتے ہیں تو آخری میں بتا چلتا ہے یہ topic تو کیا نہیں یہ topic تو کیا نہیں یہاں پہ دیکھت ہو جاتی ہے اگلا relearn and revise اس کو بھی میں 5 star دیتا ہوں یہ بہت important ہے relearn and revise کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو آپ نے پڑھ لیا اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہے relearn کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک topic پڑھتے ہیں پھر دوسرے topic پہ جاتے ہیں پھر تیسر topic پہ جاتے ہیں چوتھے topic پہ جاتے ہیں ہم نے psychology پڑھی ہے ہم نے اپنے memory اور forgetting کو پڑھائے تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو بار بار پڑھتے ہیں صحیح بار بار نہیں ایک بار پڑھنے کے بعد تھوڑا سا time span دیتے ہیں تو time span کے ساتھ ایک process start ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں forgetting forgetting مطلب آپ چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں تو simple سی بات ہے جب چوتھے topic پہنچیں گے تو پہلے topic بھول جائیں گے تو جب پہلے topic آپ بھول دیں تو ہر چار دن کے بعد یہ ہی کرتے رہیں گے تو ایسے میں آپ کا وہ ہی کرتے رہیں گے اور کبھی بھی کوئی exam correct نہیں ہوگا تو آپ کو کیا کرنا ہے relearn کرنا ایسا مانا جاتا ہے کہ جب آپ کسی topic کو ایک بار پڑھتے ہیں اگر وہ ایک گھنٹے میں complete ہوتا ہے آپ اسی ایک گھنٹے کے topic کو جب دوبارہ پڑھیں گے تو وہ 10 minute میں complete ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو relearn کرنا ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے جب تک آپ اس کو بار بار نہیں پڑھیں گے تو time بہت دیرے دیرے بہت مطلب کم time میں آپ جادہ دہ cover کر لیں گے اور آپ مانیں گے نہیں کہ جو آخری کا ایک ہفتہ ہوگا اگر آپ ایسا کرتے ہیں آخری کا ایک ہفتہ ہوگا آپ مطلب ایک گھنٹے میں پوری ایک بک پڑھ سکتے ہیں پوری ایک بک پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس strategy کو follow کرتے ہیں revise revise کا مطلب کیا ہے جو topic آپ نے کر لیا آپ اس کے ہر ایک چیز کچھ کچھ points کو ہر روز revise کرتے رہے ایک ایک question کو ہر روز revise کرتے رہے at least اس کو دیکھتے رہے اسے کیا ہوتا ہے یہ forgetting نہیں ہوتی psychological fact بتا رہا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو اس چیز کو اگر آپ بار بار دیکھتے رہیں گے تو آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور بھولیں گے نہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا تو وہ آپ کی exam میں مدد کرے گا آپ کو 100% pass ہونے میں okay اور سب سے آخری میں آتا ہے mcq practice سب سے آخری میں آتا ہے mcq practice شروع میں نہیں آتا ہے کچھ لوگ ابھی mcq practice کے اوپر پڑھے ہوئے ہیں mcq practice and previous year پیپر تو کچھ کچھ سلیٹی جو previous year paper ہم نے دے دیا باقی latest pattern پہ mcq practice papers ہم بنا رہے ہیں لیکن اس کی ابھی جورتہ نہیں ہے پہلے content تو پڑھئے پہلے content پڑھئے practice paper جو ہے وہ آخری کے دو ہفتوں میں کام آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ mcq کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم نے چیزوں کو کر لیا ہے کیونکہ ہم نے theoretical میں چیزوں کو کیا ہے تو ہمیں اس کا بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ paper کے اندر جب question آئے گا تو اس کا چار option آئیں گے صحیح تو ایک ہی ہوگا ہم نے تو ایک line کو پڑھا ہے اس کے ساتھ اس کے صحیح answer کو پڑھا ہے غلط answer کو تو ہم نے نہیں پڑھا تو ہمیں اپنی practice کے لیے اور اپنے mind کو set کرنے کے لیے اس طرح کی situation کے اندر بھی اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا تو اس کے لئے جروری ہی کہ ہم mcq practice کریں جب ہم mcq practice کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کیول صحیح answer نہیں چننا ہے غلط answer کو ہٹانا بھی ہے تو صحیح answer چننا سے زیادہ ضروری ہے غلط answers کو ہٹانا تو یہاں پہ جب تک آپ mcq practice نہیں کریں گے تب تک آپ اس میں expert نہیں ہو سکتے اور کیونکہ اس کے اندر mcq ہی questions آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو expert ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے mcq mock test کرنے ہیں تو mock test آپ کے لئے ہم بنا رہے ہیں اور جیسے جس ٹائم صحیح ٹائم آئے گا اس ٹائم یہ آپ کو available کرا دی جائیں گے ہر ایک subject کیلئے don't worry تو یہ تھی چیزیں میں دیکھیں ہر ایک چیز کے لئے آپ بولیں گے میں ایک گھنٹے تک بول سکتا ہوں کیونکہ ہر ایک topic اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات آپ سوچیں گے پانچ tips ہے کیا ہے یہ پانچ tips کو اگر آپ نے follow کر لیا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں جب آپ 100% exam کو crack کریں گے جیسا میں نے بتایا کہ آپ اس کو کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگوں گے جیسا میں نے بتایا ویسا ہی کر لیں گے جیسا میں نے بتایا ویسا ہی نہیں کرنا ہے جیسا میں نے بتایا ہے اس کو اپنے حساب سے manipulate کیجئے کہ آپ کی حساب سے کیا صحیح ہے idea idea یہاں پہ میں نے بتایا لیکن implement کرنے کی جو strategy ہوگی وہ آپ کی اپنی ہوگی ہے یہ کیوال ایک inspiration ہے یہ کیوال ایک thought ہے اس thought کو آپ اپنے حساب سے اپنے اندر اپنائیے تو فیلال یہ تھا تو آپ کو کیسے لگی ہے lbs preparation strategy کی tips اگر اچھی لگی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ اتنا میں نے آپ سے بات کری ہے تو آپ ویڈیو اچھے لگی ہے اور یہاں تک پہنچیں میں جب اچھی لگی ہوگی تو جاتے جاتے پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اس سر بھی پلیٹ فارم پہ this is a request to all of you and اگر آپ کو آگی کی اپ ڈیٹس ہے make sure کہ آپ کے چلو کو subscribe کریں گے bell notification کو on کر دیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی کے لئے تنہیں ملتے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد دنیواد دنیواد